بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کشمیر میں دو ماہ تک انتخابات مرتبی کنڈی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں بلوچستان کے ارکان صبحی اس عملے نے سویستن گیش کمپنی کے عملے اور آفیسران کے ناروہ رویے کی مضمت کی ہے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکت شاہوانی نے کہا ہے کہ تاجکستان کے صدر کی پاکستان آمد سے کئی ترکیاتی معاہدے ٹیپ آگئے بلوچستان کے علا بیورکریسی میں تبادلیوں کا سلسلہ جاری ہے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکت شاہوانی نے الزام آئیت کیا ہے کہ سن بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کرتا ہے حکومت بلوچستان نے صبح میں مساجد کی ریجسٹریشن کے لیے باقاعدہ آن لائن ریجسٹریشن پورٹر قائم کر دی ہے اتھل پولیس کی کارروائی ایک سو بیس کلو آلہ کوالیٹی چرس اور پانچ کلو گرام افیم سمگل کرنے کی کوشش ناکام اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلوچستان امانولا یاسین زہینے کہا ہے کہ جان لیوہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے اور اس کے مزر اثرات کے خاتمے کے لیے شوری کاوشوں میں منبر اور محراب کی شراکت داری اور تعاون کی اشد ضرورت ہے گورنر یاسین زہینے کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن فائٹرز داکٹر اور صحت کے ماہرین پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسینیشن کے حوالے سے عوام میں پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں صوبائی وزیر داخلہ میں جولہ لانگو سے وزیر داخلہ آفیس میں صوبائی عراقین اور صوبائی اسیمبلی کی عراقین نے ملاقات کی جبکہ کلاہت اور کورٹ لانگو سے تعلق رکھنے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے عراقین نے بھی ملاقات کی ملاقات میں حلقوں کے مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات ترقیاتی سکیموں اور فلائے آما کے جاری منصوبوں پر ہونے والی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا منتخب نمائن دو نے وزیر داخلہ کو اپنے حلقوں کے مسائل سے بھی آگا کیا پی ڈی ایم کی سیکریٹی اطلاعات حافظ حمدل آنے کا ہائے کہ ان سی او سے کے جانت سے آزاد کشمیر میں دو مہتاک انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے اور خط کو پی ڈی ایم میں شامل جمعیتیں مسترد کتی ہیں آزاد کشمیر میں انتخابات ملتوی کرنا حکومت کی الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ اور سازش کے مترادف ہے بلکہ یہ التواق ایک غیر آئینی اقدام ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے عبوری آئین میں التواق کا کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کے ارکان صوبائی اسیملی نے سوئی سدن گیس کمپنی کے عملے اور افسران کے ناروہ رویے کی مضمت مینیجنگ ڈیریکٹر کے اسیملی رولنگ کے باوجود نہ آنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گیس حکام ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی کی نمائندہ فورم کی احکامات کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے جس سے اسیملی میمبران کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے سفید ریش بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بیس ہزار تنخواہ لینے والے سارف کو چالیس ہزار روپے کا بل بھیجنا کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے حکم دلوچستان کے ترجمان لیاکت شاوانی نے کہا ہے کہ تاجکستان کے صدر کی پاکستان آمد سے کئی ترقیاتی معاہدے تیہ پائے گئے ہیں تاجکستان معاہدوں سے افغانستان پاکستان سمیٹ تمام ہمسائے ممالک میں بہتر اثرات سامنے آئیں گے وزیراعظم نے زیارت میں اگلے پی ایس ڈی پی بجٹ میں ایل پی جی پلانٹ شامل کرنے کا اعلان کیا ہے ایل پی جی پلانٹ سے زیارت میں جنگلات کی کٹائی میں کمی آئے گی بلوچستان حکومت ہیل کارڈ سے بلوچستان کے تمام شہریوں کے لیے سہولیات فراہم کر رہا ہے بلوچستان کے علا بیروکریسی میں تبادلے کیے گئے ہیں محکمہ سیورسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق نور الحق بھلوچ کو سیکریٹری صحت سے سیکریٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ عزیز احمد جمالی کو چیف ایکزیکٹیف آفیزر پی پی ایچ آئی سے سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر دپارٹمنٹ جبکہ غلام فاروق مری کو سپیشل سیکریٹری صحت سے ایس ان جیڈی ایڈی ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکت شاوانی نے الزامائد کیا ہے کہ سندھ بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کرتا ہے سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ بلوچستان کے حصے کا پانی چوری نہ کیا جائے پانی چوری ہونے سے فصلے تباہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ بلوچستان کا پانی چوری کر رہا ہے ہمارے حصے کا پچھپن فیصد تک پانی چوری کیا جادہ ہے ہمارے حصے کا پانی نہیں ملا تو چھتر ہزار اکڑ ارازی پر فصلے تباہ ہو جائیں گی حکومت بلوچستان نے صبح میں مساجد کی ریجسٹریشن کے لیے باقاعدہ آن لائن ریجسٹریشن پورٹل قائم کر دی ہے مہکمہ مذہبی امور حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکولر کے مطابق ڈیریکٹر جنرل ٹیریٹرز ریجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آتھارٹی کی جانب سے مساجد کی ریجسٹریشن کے لیے www.bcra.gov.pk کے نام سے آن لائن پورٹل قائم کر دی گئی ہے جس سے مساجد کی ریجسٹریشن کے حوالے سے معلومات اور دیگر طریقہ کار کے نظام میں آسانی ہوگی اتھال پولیسی کارروائی 120 کلو آلہ کالیٹی چرس اور 5 کلو گرام افیم سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے دوسر مگلر گرفتار مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق مین الاقوامی گروز سے بتایا جاتا ہے جبکہ برامت کی گئے منشیات کی قیمت عالمی منڈی میں کروڑ روپے بتائی جاتی ہے گرفتار ملزمان سے اہم انتشافات بھی متوقع ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیس کیلئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshek.com.pk موسیقی